اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے دوران بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے بول میں ایک کپ اورگینک جو آٹا جککی کا آٹا ہے وہ میں ڈالا ہے اس کے ساتھ دو کپ میں اوٹس کا جو کا آٹا ہے وہ ڈا رہی ہوں ایک کپ میں نے فل بھر کے جو کا آٹا ڈالا ہے دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سکتا مہنگی یعنی کورٹر کپ میں ڈا رہی ہوں یعنی تری کپ کے لگ بگ ہے یہ ہمارے پاس جو چککی کا آٹا اور اوٹس کا آٹا یہ ہے کہ اس کی مقدار زیادہ ہے یہ زیادہ ہیلڈی ہے گندم کی نسبت جو آٹا ہے جو کا جو آٹا ہے ساتھ میں میں اس میں ڈا رہی ہوں ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر اور ایک ہی ٹی سپون میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے اس میں آٹا کے ساتھ ہی جو اوٹس کے آٹا کے ساتھ میں نے ڈال کے اس کو سین کر لیا ہے دو ٹی سپون میرے پاس مکھن ہے یہ بھی اورگینک مکھن یہ گھر کا ساتھ میں یہ نٹس ہیں بادام اکھروڑگارہ موٹے موٹے کرش کر لیا میں نے اور یہ چھوٹی سی کشمیش ہے جو کہ ایک ویرہ میں ہی یوز ہوتی ہے دو اورگینک ایکس ہیں یعنی دیسی انڈے ہیں میرے پاس جو میں اس میں ایڈ کروں گی اور جو مین چیز ہے وہ ہے ہمارے پاس ڈیٹس یہ دودھ میں نے ہاف کپ ڈالیا ہے فریش ملک ہے یہ اور یہ میں اس میں جو ہے ڈیٹس ڈالوں گی یہ میرے پاس جو ڈیٹس ہیں بہت سوفٹ ہیں فریش ہیں تو اس وجہ سے سوفٹ بھی ہیں تو میں اسی طرح ان کو مکس کروں گی کیونکہ بہت سوفٹ ہیں اگر تھوڑی سی ہارڈ ہوں تو پھر آپ ان کو دودھ اسی طرح ایڈ کر کے آپ ان کو بلینڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت سوفٹ ہیں اس لیے یہ اسی طرح ایزیلی جو ہے نا مکس ہو جائیں گی دودھ کے ساتھ تو میں ایسے ہی فوک کے ساتھ ان کو مکس کر رہی ہوں اباؤٹ سیون ٹو ایٹ میں نے ڈیٹس ڈالی ہیں نیس آٹھ میں نے کھجوریں ڈالی ہیں اس میں جتنا آپ کا میٹریل ہوگا اسی ساب سے آپ کریں گے کیونکہ میں شگر یوز نہیں کروں گی میں جسٹ یہی ڈیٹس جو ہے نا یوز کر رہی ہوں تو اسی ساب سے میں نے تھوڑی زیادہ ڈالی ہیں اگر آپ شگر بھی ایڈ کر رہے ہیں تو پھر تھوڑی کم ڈالیں لیکن بہت مزے کا ٹیز تھا بہت اچھی بلکل بھی نہیں فیل ہو رہا تھا بلکہ زیادہ مزے دار تھا یہ کے اچھا یہ ساتھ میں یہ دو انڈے ہیں یہ میں ان کو بیٹ کر رہی ہوں میرا جو ڈیٹس کا پیسٹ ہے وہ بن گیا وہ میں بعد میں ایڈ کروں گی پھر یہ میں ایکس جو ہیں میں نے بیٹ کی ہے دو یہ میں ڈا رہی ہوں اس میں ان کو مکس کریں گے ساتھ میں مکھن میں نے ملٹ کر لیا ہے جو گھر کا دیسی مکھن ہے یعنی گھر کا بناوہ میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون تھا میں نے اسے ملٹ کر لیا وہ بھی ڈال لیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس پیسٹ ہے ڈیٹس کا ہم وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں یعنی جتنی آپ کو چاہیے ہوگا تاکہ زیادہ یہ جو ہے نا جو بیٹر ہے وہ زیادہ پتلہ گر ہو جائے گا تو پھر ایک اچھا نہیں بنے گا اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں جتنا ریکوائیڈ ہوگا ہم ڈالیں گے یہ جو نٹس ہیں میرے پاس وہ بھی میں نے ڈال دی ہیں اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ایک تو یہ کہ چکی کا آٹا ہے اگر آپ نہیں یوز کر رہے اور اوٹس کا رہا ہے یعنی جو بیٹر نہیں یوز کر رہے تو صرف چکی کے آٹے میں بھی بنا سکتے ہیں صرف اوٹس کا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ میہدہ بھی یوز کریں یہ کہ میہدہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ ہیلڈی نہیں ہے ایک انہیلڈی ہے بس جسٹ ہماری وہ ٹیسٹ بیلٹ ہوا ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کیک اس کے بغیر نہیں بن سکتا لیکن آپ ٹرائے کریں ڈیفرنٹ چیزوں سے تو آپ اپنا ٹیسٹ جب بیلٹ ہو جاتا ہے تو ساری چیزوں کو انجوائے بھی کرتے ہیں جو فائدہ بھی دیتی ہیں ہمیں اتنی محنت کے بعد اگر چیز فائدہ نہیں دیتی تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو یہ جو اس میں مکھن ڈالا ہے وہ بھی ہمارے گوڈ فیٹ میں آتا ہے یہ یعنی اتنا جو ہے ہم پورے کیک میں دو ٹیور سپونہ گھڑا رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے اچھا یہ ہمارا بیٹر کمپلیٹلی تیار ہو گیا آپ کے سامنے اور میں نے کیک پین میں اولیو آئر کے دو تین ٹرابز ڈالے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے اوپر بٹر پیپر لگا لیا تھا اگر آپ کے پاس بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ جسٹ آٹا یا جو بھی آپ نے ابھی یوز کیا ہے اورس کا ہے گندم کے کوئی بھی چیز یا میدہ آپ کے پاس ہے تو نیچے تھوڑا تھوڑا چھڑک سکتے ہیں تو تب بھی آپ کا جو کیک ہے ایزیلی باہر آ جائے گا یہ میں نے سارا جو بیٹر ہے اس میں ڈال دی ہے یہ دیکھنے میں شاید اتنا زیادہ نہ ہو مطلب حچہ کیونکہ ڈیٹس کا اس میں یوز ہوا ہے تو تھوڑا سا کلر اس طرح نہیں رہے گا لیکن مزیدار بہت زیادہ اچھا میں نے پری ہیٹنگ کے لیے یہ بتیلا رکھ دیا تھا اس میں ایک میں نے سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اب یہ ہم اپنا کے اس میں رکھ دیں گے دس منٹ پہلے تقریبا میں نے یہ بین رکھ دیا تھا بلکل سلو فلیم پہ اصل میں یہ جو سٹینڈ میں نے رکھا ہے یہ میں نے اٹھا رکھا ہے کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے تو اس کی میں نے اٹھا رکھا ہے بڑا مشکل سے میں نے اس میں اپنا پین جو ہے وہ فسایا ہے کیونکہ اگر میں سیدھا رکھتی تو پھر بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس کو کوکونے میں ہمارے کیک کو ففٹی منٹ کے لیے میں نے اس کو کور کر دیا تھا اور میں نے چیک کیا جب تو یہ بلکل کمپلیٹلی تیار تھا اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں کسی پلیٹ میں تو میں اب لوگ کو بتا رہی تھی کہ ہم لوگ چونکہ نا اپنے ٹیسٹ کو بلٹ نہیں کرتے اچھی جیزوں کے ساتھ اس میں یہ ہے کہ ایک ڈیٹ سے ایک تو یہ سننے میں سے ہیں یہ ہمارے کھانے جیسے اوٹس ہو گیا ڈیٹس ہو گیا ڈیٹس ہو گئیں تو دوسرا یہ کہ ہیلڈی ہیں یعنی ہم اگر کچھ کھا بھی رہے تو ہمیں اٹلیسٹ جو چیز ہمارے اندر جا رہی ہے وہ نہ صرف ہم اپنے ٹیسٹ پورا کریں گے بلکہ ساتھ میں وہ ہماری صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انہیلڈی ہو تو آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں گا وہ خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ دوسرے کیک کی نسبت جو مرکیٹ سے لیتے ہیں یا میدے کا جو کیکم بناتے ہیں اس سے زیادہ مزے کا تھا یہ ہے مرکیٹ کی وجہ سے تھوڑا سا کلر اس کا ڈار کا ہے باقی ہے کہ کوئی بھی ایسی مطلب نہیں تھا کہ ہم اسے کہہ سکتے کہ یہ ایک اچھا کیک نہیں ہے بہت ہی مزے دار تھا اور بہت ہی ہیلڈی یہ کیک تھا ہمارا اور سوفٹ بھی تھا یہ مطلب نا جیسے باقی کیک ہم بناتے ہیں تو سوفٹ ہوتے ہیں سی سوفٹ تھا یہ تو یہ امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ میرا میری ریسیپی پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو یہ میری ریسیپی پسند آئی ہے تو ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ حیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ حیر اسلام علیکم لہ